مہتبی مدرسہ مصباح العلوم قبال کی خدمت اقدس میں اس استقبال کے ساتھ کہ خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی دلوں کو جگاتی ہے سحر البیانی فدا ان کی تقریر پر ہے یقینا گلوک و تبسن کلی کی جوانی آپ تشریف لے آئیں اور اپنے پر مغز خطاب کے ذریعے سے ہم سامین کو محضوظ فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل له ومن يزلله فلا غادي له ونشهد ان لا الاغ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبيبنا وتبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذكر واننا له لحافظون وقال اللہ تعالی في مقام الآخر وما ارسلناك إلا رحمتًا للعالمين قال النبي صلی اللہ علیه وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي في مقام الآخر الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكریم اسٹیج پر رونقِ فروز علماء دین میرے محترم و موقر حضراتِ مہمانانِ کرام جو جلسے کی دعوت پر اور نسبت پر یہاں جمع ہیں اور میرے نوجوان دینی بھائیوں اور بزرگوں پسے پردہ بیٹھ کر باتیں کرنے والی میری ماں اور بہنیں آپ کا جلسہ ادھر الگ ہے ان کا جلسہ ادھر الگ ہے آج اتنی تعداد میں ایک جگہ بیٹھنا نہ جانے کتنی دن میں ان کو ملا ہے اس لیے کوئی اپنے بڑو چھوٹوں کا تذکیرہ کہاں کیا ہوا کیسے ہوا بڑی بو کیسے رہ رہی چھوٹی کیسے کس کے ساتھ اتفاق ہے کس کے ساتھ اختلاف ہے یہ تبصیرِ آج ہماری ماں بہنوں کو یہاں جلسے کی نسبت پر آ کر بیٹھ کر کرنے کا موقع مل گیا ہے مولانا حسین صاحب کسی سمجھدار آدمی کو پھیجیں اور ذرا اس مخلوق کو بھی تھوڑا سا خاموش کر دیں کہ بس جلسہ بالکل آخیر پہ ہے تھوڑی سی اپنی گفتگو بند کر کے دوسرے کی سن لیں ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کوئی بات عمل کے لائق دے دے اور اس بات سے اللہ پاک ہم سب کو راہِ نجات پانا آسان فرما دیں محترم بزرگو اور میرے نوجوان دینی بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو صاحب ایمان بنایا ہے ابھی حضرت مولانا تقریر فرما رہے تھے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کے اشرف المخلوقات ہونے کے پہلو بھی اجمالاً اور تفصیلاً رات سے اب تک آپ کو اس مائک کے دریئے سے علماء کرام کی زبانی سننے کو مل رہے ہیں اب تو اس جلسے کی بلکل دعا کا وقت ہے دستار بندی ہونی ہے اور پھر دعائیہ کلیمات پر آپ کے اس جلسے کی اختتام پذیرائی ہونی ہے اس لیے اب یہ جلسہ زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے لیکن وقت کی قلت کے باوجود بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی بات ایسی عمل کے لائق بتا دی جائے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں جنت میں جانا آسان ہو جائے بھئی یہ جو کنارے پر بیٹھے ہیں ساید ان کو آواز نہیں جا رہی ہے وہاں سے اٹھیں بلکل اس سائیڈ کو خالی کریں سامنے سے بھی اٹھیں بھائی ماشاء اللہ مدرسے والوں نے آپ کو بیٹھنے کا بہترین انتظام اور بندوبست کیا ہے تو پھر جہاں بیٹھنے کا انتظام کیا ہے ہمیں وہیں بیٹھنا چاہیے یہ دین کی اور نورانی مجلسے ہیں انہی مجلسوں کی مغفرت کے وعدے ہیں وہ دعوے ہیں اور ہم اپنی زبان سے بیان کرتے اور سنتے ہیں لیکن یہ جب تک ہے جب ان مجلسوں کا عدب و احترام برقرار رہے اللہ کا شکر ہے کہ ان تمام گاؤں دیہاتوں کے جلسوں میں ہمارے تمام نوجوان بزرگ حضرات ہماری ماں بہنے بڑے چھوٹے خوشی کے ساتھ اپنے جلسوں میں شریک ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے خدا کی قسم جس نسبت پر میں اور آپ سب یہاں جمع ہیں اگر میں قسم کھا کر ان علماء کی موجودگی میں یہ کہوں اگر رب دل جلال کا اس پاک کلام کو زمین کے اوپر آسمان سے نازل کرنا نہ ہوتا یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا مقصد اور مطلب نہ ہوتا تو نہ تو آسمان سجایا جاتا اور نہ زمین کو پانی پر بچھایا جاتا نہ آپ کا کاٹکہ ہوتا نہ دھتھیڑی ہوتا نہ زمین سے درخت اگائے جاتے نہ پانی نکلتا نہ جہاں تیل نکلتا ہے نہ تیل نکلتا نہ گاڑیاں ہوتی نہ بنگلے ہوتے نہ کھانے کے غلات ہوتے نہ پینے کے مشروبات ہوتے حدیث قدسی ہے اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقی رشاد فرمایا کہ مجھے اپنے جاہو جلال کی قسم اگر محمد کو دنیا میں بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو بغیر ستون کے نہ آسمان کو بناتا نہ زمین کو پانی پر بچھاتا نہ درختوں کو جگ جگاتا نہ پہاڑوں کو جماتا نہ گرمی میں تھنڈا پانی ہوتا نہ سردی میں گرم پانی ہوتا کوئی نہیں ہوتا اگر حبیب دو جہاں کا دنیا میں آنا مقدر نہ ہوتا اگر یہ دنیا کا نظام ہے اور فضا ہے خشکی ہے پہلی ہے سمندری ہے تمام تر اللہ کی بنائی ہوئی نعمت ہے تو سبحان اللہ کہے ہم اس پیغمبر کی امت میں ہیں جس کے صدقے تفیل سے اللہ تبارک و تعالی نے ذرے سے لے کر بڑی چیزوں تک کو بنانا تے کیا ہے اور بنایا اگر آمنہ کے لال کو بھیجنا نہ ہوتا تو پھر تمہاری ہماری ضرورت نہیں تھی اور اسی پر میں خوش ہو کر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقدر تو وہ بنایا ہے جن کو حضرت آدم کے زمانے میں پیدا کیا یعنی آدم کی امت بنایا ایک آدمی وہ ہے جس کو حضرت موسیٰ کے وقت میں پیدا کیا جس کو موسیٰ کی امت بنایا ہمیں فقر ہے ہمارا سینہ چوڑا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بن مانگے بن درخواست کے بن مطالبے کے بغیر کسی قربانی کے رب ذو الجلال نے محمد الرسول اللہ کی امت میں نازل فرمایا یہ کتنا بڑا نظام ہے یہ کتنی بڑی تقدیر ہے یہ کتنی بڑی میری اور آپ کی عزت افضائی ہے رب ذو الجلال کی قسم آدم ثانی جس سیدنا نو علیہ السلام کے وقت میں ایک توفان آیا بڑا مشہور ہے توفان نو علیہ السلام پانی پر کشتی ہے لیکن انسانی فطرت تو حضرت نو کے اندر بھی موجود ہے اگرچہ وقت کے نبی ہیں جب کشتی پانی پر ڈالی تو پانی پر کشتی لڑکنے لگی حضرت نو علیہ السلام نے اللہ سے پر یاد کی رب با میں اپنی کشتی کو بھور میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہیں یہ کشتی غرق نہ ہو جائے اگر یہ کشتی غرق ہو گئی تو ساری دنیا کے اندر ساری دنیا کے اندر انسانی نسل کو چلانے والے چالیس یا سی آدمی میری کشتی میں ہیں اگر وہ بھی ختم ہو گئے تو دنیا ہی ختم ہو جائے گی ربہ کوئی وزیفہ تو ہو کوئی پڑھائی تو ہو کوئی تو ایسا عمل ہو کہ جس کی وجہ سے میری کشتی پانی پر برابر رکھے اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ کہنے کے لئے نہیں کہا اللہ نے یوں نہ کہا کہ نو تو ہاتھ کھلا کے بیٹھ جا خات کے والو غور سے سننے کی بات ہے اللہ تبارک و تعالی کو دیکھئے قرآن حضرت نو سے کتنی بات آنا ہے حضرت نو کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قریب ہے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں کتنا وقت ہے قرآن کے آنے میں کتنا وقت ہے جواب دیا جاتا ہے اے نو اگر کشتی کو خطرے میں دیکھتے ہو تو میرے آخری کلام کی آیت کو پڑھنا ہوگا ایک نبی ہوگا جو آخیر میں جائے گا وہی امام الانبیہ ہوگا وہی امام الاطقیہ ہوگا وہی میرا آخری کلام اور پیغام ہوگا اسی قرآن کے اندر ایک آیت ہے تم اسے پڑھو تمہاری کشتی رکے گی ربا و کون شی آیت ہے کہ پڑھ دے بسم اللہ مجرےہ و مرساہ سیدنا نو علیہ السلام نے اس آیت کو پڑھا اور یہ آیت اسی کلام میں ہے جس کلام کی نسبت یہ جلسہ ہو رہا ہے جس کلام کی نسبت دستار ہونی ہے جس کلام کی نسبت ہم آئے ہیں جس کلام کی نسبت آپ بیٹے ہیں یہ دین کی باتیں ہیں کتنے ہم خوش نصیب ہیں اللہ نے ہمیں آخری پیغمبر کی امت میں پیدا کیا ہے کاش کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے ہمارا کتنا بڑا مقدر بنایا ہے کتنا اچھا مقدر بنایا ہے سو دھروں پر ہماری پیشانی کو جھکنے سے بچایا اپنے در کے لیے قبول کر لیا میں یہ کہتا ہوں اگر ساری زندگی بھی اللہ کی اس نعمت کے شکریے پر انسان اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر رب کا شکر ادا کرتا رہے تو ایک ہی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا اس لیے میرے بھائیو ہم اسی نبی کی امت میں ہیں ہم اسی قرآن کے ماننے والے ہیں اسی قرآن کو شروع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے ایک صورت کے علاوہ ہر صورت کو قرآن کریم کی لفظ بسم اللہ سے لکھا گیا ہے اور شروع کیا گیا ہے اللہ نے کتنی بڑی تاثیر بیان کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے فضائل میں بیان فرمایا ہے کارٹ کے والوں ذرا غور سے سنو اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے رب کو جو اس کے تمام ناموں کے ساتھ پکارے گا اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا انشاءاللہ ہم جنت کا وظیفہ پڑھ کے جائیں گے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ آج ہم اس کاٹکے کے جلسے سے اور اس مدرسے کے سہن میں بیٹھ کر جنت کا وظیفہ پڑھ کر اس کو اپنے گرے اور پلے سے پان کر انشاءاللہ العمزید ہم اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو جنتی بنائیں گے آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ کے جو تمام ناموں کو لے کر اللہ کو یاد کرے اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دے حضراتِ شہابہ کھڑے ہو گئے حضراتِ شہابہ کے سامنے جب جنت کی بشارت سنائی جاتی تو بے تاب ہو جائے کرتے فوراں کھڑے ہو کر کہنے لگے یا حبیب اللہ وہ کون سا وظیفہ ہے وہ کون سی پڑھائی ہے وہ کون سا عمل ہے جس سے جنت مل جائے گی اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ اللہ کے تین ہزار نام ہیں ان کو جو پڑھے گا جنت واجب ہو جائے گی ابھی تو بڑے شوک سے کھڑے ہوئے تھے لیکن ایسا سب کا حافظہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ وہ تین ہزار ناموں کو یاد کرے حضراتِ شہابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جنت کمانے کے لیے اللہ کے تین ہزار ناموں کو لینا ہوگا ان کو یاد کرنا پڑے گا آقائے نامدار نے فرمایا نہیں نہیں تین ہزار ناموں کو یاد کرنا نہیں ہے ابھی مجھے اور آپ کو تو اللہ کے تین ہزار ناموں کے باروں میں بھی سن کر کے یہ شک ہو رہا ہے ہم نے تو سنا نہیں ہے اللہ کے تو ننانوے نام ہیں کل ننانوے نام ہمارے سامنے آتے ہیں لیکن آقا فرماتے ہیں میرے اللہ کے تین ہزار نام ہیں میں بتائے دے رہا ہوں ہر جلسے میں اس بات کو دہرا رہا ہوں کاش پورا قرآن تو ہم نہیں پڑھ پائے کوئی ایسی آیت تو ہاتھ لگے کوئی ایسا وظیفہ تو ہاتھ لگے جس کو پڑھ کر ہم جنتی ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ نے وعدہ کیا ہے آپ عمل کی نیت سے بیٹھے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے اللہ کے تین ہزار نام ہیں گن کے بھی بتا رہا ہوں کس کس طرح ہیں بات ذرا تیزی سے نکلے گی جتنا تیز وقت چل رہا ہے اتنی تیزی سے بات نکلے گی ذرا توجہ رہے گی کی تو سمجھ میں آئے گا اللہ کے تین ہزار نام ہیں ایک ہزاروں کا علم ایک ہزار ناموں کا علم اللہ تعالیٰ نے صرف فرشتوں کو دیا ہے ایک ہزار ناموں کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر آخری پیغمبر تک تمام انبیاء کو دیا ہے تین سو نام توریت میں ہیں تین سو نام زبور میں ہیں تین سو نام انجیل میں ہیں آپ میت جاننے والے ہیں دو ہزار نو سو ہو گئے ہیں ننانو نام قرآن میں ہیں دو ہزار نو سو ننانو نام ہو گئے ایک نام باقی ہے یا نبی اللہ وہ ایک نام کونسا ہے آپ نے فرمایا اس نام کو نہ فرشتوں کو بتایا گیا ہے نہ جناتوں کو بتایا گیا نہ ملائکہ کو بتایا گیا نہ انبیاء کو بتایا گیا نہ توریت میں ہیں نہ زبور میں ہیں نہ انجیل میں ہیں نہ قرآن میں ہیں پھر یا حبیب اللہ وہ ایک نام کونسا ہے سبحان اللہ کہلیجئے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ ایک نام وہ ہے کہ جب کل میدان محشر ہوگا ساری انسانیت تھڑی ہوگی میری گنہگار امت بھی ہوگی میں اپنی امت کے خاطر سات دن اور سات راتوں کے برابر سجدہ کروں گا اس سجدے میں پڑھنے کے لیے میرا رب اس نام کو میرے ذہن میں ڈالے گا میں اس نام کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی گنہکار امت کے لیے دعائے مغفرت کروں گا دعائے بخشش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاک نام کی برکت سے مجھ سے کہے گا عرفہ راستہ یا محمد سلطوتی اے محمد سر اٹھائیے اور سوال کیجئے عطا کیا جائے گا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ تین ہزار نام تو یاد نہیں ہو سکتے میرے اوپر جو نازل ہونے والا کلام ہیں جو قرآن کریم ہیں اس کو شروع کرنے کے لیے اللہ نے جو بسم اللہ لکھی ہے اس میں میرے اللہ کے کتنے نام ہیں بھئی بسم اللہ کی پوری بسم اللہ کے اندر کتنے نام ہیں کتنے نام ہیں بھئی بسم اللہ کے اندر اللہ کے کتنے نام ہیں جملے چار ہیں لیکن اللہ کے نام تو تین ہے نا اللہ الرحمن الرحیم نبی نے فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ سو مرتبہ نہیں ایک لاکھ مرتبہ نہیں ایک مرتبہ اخلاص نیت کے ساتھ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے بحالت ایمان بسم اللہ کو ایک مرتبہ پڑھ دیا تو گویا ایسا ہے کہ اس نے اپنے رب کو تین ہزار ناموں کے ساتھ یاد کر لیا ہم اس قرآن کے معنی والے ہیں ہم اس قرآن کے پیغام کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے والے ہیں کہ جس قرآن کو شروع کرنے کے لیے لفظ بسم اللہ ہی الرحمن الرحیم اگر کوئی پڑھ لے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا کیا یہاں کوئی چھوٹا بڑا ایسا ہوگا کہ جس کو بسم اللہ یاد نہ ہو سب کے یاد ہے لیکن یاد ہونے سے فائدہ کیا ہے آج کل تو نوجوان سونے کی حالت جب ہوتی ہے تو کان میں اوٹو کٹ بلتوت موبائل سینے پر ہے اور ناٹت چل رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم عاشق محمد ہیں ہم عاشق سنت ہیں ہم عاشق رسول ہیں واہ تمہاری عاشقی پر تمہاری کون سی عاشقی ہے کون سی دیوانگی ہے کون سا افتاگلپن ہے شریعت کا تو پیغام یہ تھا کہ جب سونے کے لیے لیٹے تو تیری زمان پر آخری لفظ اللہ کی تعریف کا ہو یہ شریعت متحرہ کا پیغام تھا اللہم بسمی کا عمود و احیاء اپنے پاک رب کا تذکرہ کر کے سو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوتے کا سوتا رہ جائے اٹھنے کا موقع ہی نہ ملے میرا حبیب نے فرمایا کہ اگر دعا پڑھ کے سو گیا اور اسی رات میں موت آگئی فرشتے غسل دیں گے فرشتے جنازہ پڑھیں گے فرشتے کانتھا دیں گے فرشتے دفنانے میں شریک ہوں گے اللہ اس کے لیے جنت کو لکھ دیں گے اور پھر اگر کوئی نیند سے اٹھا جیسے کہ ہم روزانہ اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے بعد یہ سونے سے جاگنا نیمت ہے میرے حبیب کی پھر یہی سنت ہے فرمایا کہ اٹھتے ہی پھر تمہیں پڑھنا ہے الحمدللہ تمام تعریفِ اُزَّات کے لیے ہیں احیانہ جس نے ہمیں زندہ کیا بادماء اماتانہ ہمارے مرنے کے بعد یعنی نیند کو سونے سے تعبیر کیا ہے گویا کہ سونا ایک مرنے کی صورت اور حالت ہے اور مرنے کی شکل ہے پھر اپنے رب کی تعریف کرنی ہے لیکن آج تو سنت طریقے کو ہم نے اپنے گھروں سے نکال بھگایا ہے اور پھر بھی آفیت اور بخشیس کے طلبگار ہوتے ہیں اس لیے بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں گناہگار ہیں انسان کے اندر اللہ نے گناہ کرنے کا مادہ رکھا ہے رات اور دن گناہ کرتا رہتا ہے لیکن جیسے گناہ کا مادہ رکھا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر معاف کرنے کے ہیلے اور بہانے بھی بنائے ہیں یہ کتنا بڑا عمل ہے سب ایک مرتبہ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہر سب نے اپنے اللہ کو تین ہزار ناموں کے ساتھ یاد کر لیا ہے انشاءاللہ اپنی زندگی میں معمول بنائیں گے اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے جاگتے کسی سمان کو اٹھاتے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت یا اپنے گھر سے نکلتے وقت تعویز لینے بھی تو آتے ہو کہ کاروبار نہیں ہیں کام نہیں ہیں جو کچھ کماتے ہیں اٹھ جاتا ہے برکت نہیں ہے مولانا صاحب کوئی ایسا نقش ہو کوئی ایسا تعویز ہو اور مو رگڑ تا رہا ہے ابھی فجر میں وضو کی توفیق نہیں ہوئی سو اٹھ بجے اٹھا ہے اور چہرے کو رگڑ تا ہوا مسجدوں میں امام صاحب کے پاس مدرسوں میں ذمہ داروں کے پاس قاری اور حافظ اور مولویوں کے پاس جی کوئی ایسا تعویز اور نقش دو کہ جس سے کاروبار میں برکت ہو اور ترقی ہو اور پھلے پھولے ذرا اس سے یہ تو پوچھ لیں کہ فجر کی نماز بھی پڑھیے کے نہیں ہیں کہ جس فجر کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا فجر کی دو رکعات نماز دنیا اور دنیا کے تمام ساد و سامان سے کہیں زیادہ بہتر ہے عیسیٰ کی پڑھ کے سویا نہیں اٹھ کے فجر کی پڑھی نہیں تعویز اور نقش و نگار لکھوانے کے لیے کہ کاروبار میں برکت ہو اور سارے بچوں کو خوشی ملے ایسو عشرت ملے تو یہ لائن چینج ہے اگر فجر پڑھ لی ہوتی صبح کو ہاتھ اٹھا لیے ہوتے جس وقت فرشتے روزی بات رہے تھے اگر اس لائن میں نمبر آ جاتا اگر اس لائن میں نمبر آ کر ہاتھ اٹھ جاتے تو پھر کسی تعویز کی یا نقش یا وزیپے کی ضرورت نہیں تھی پھر کسی سے دعا کروانے کی بھی ضرورت نہیں تھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام بنایا ہے اے میرے بندے تو رات کی نیند لے کر صبح کو اٹھے گا رات کے کوئی برے کام ہوں گے میں فجر کی نماز کی برکت سے تجھے معاف کروں گا فجر سے لے کے زہر تک اپنے کاروبار میں لگے گا تیری زبان جھوٹ بولے گی تیرے ہاتھ گناہ کریں گے تیری نگاہ غلط کریں گے تیرے قدم غلط جگہ پڑیں گے لیکن مجھے اپنے جلال کی قسم یہ رب کہتا ہے فجر پڑھ کے تو اپنے کاروبار میں لگا دس منٹ کے لیے دو پہر میں آجا دس منٹ کے لیے میرے گھر میں آجا اور اپنی پیشانی کو میرے سامنے رکھ کر کہہ دے سبحان ربی العلا میں اتنا بڑا داتا ہوں میں اتنا بڑا عطا کرنے والا ہوں میں یہ نہیں دیکھوں گا تو کیا گناہ کر کے آیا ہے اگر میں نے تیرے سجدے کو قبول کر لیا ہے اور تیرے مسجد میں آنا مجھے اچھا لگ دیا ہے تو صبح سے فجر سے لے کے زہر تک کے تیرے تمام گناہ اس زہر کے پڑھنے کی وجہ سے ختم کر دوں گا زہر سے اثر تک جو وقت گیا اس کو اثر پڑھنے کی وجہ سے ختم کروں گا مغرب سے عشاء تک عشاء سے فجر تک یہ اللہ کا نظام ہے ایک ترتیب ہے ایک یہ اصول ہے ایک ضابطہ ہے لیکن ہوتا ہی کچھ نہیں ہم نماز کے بھی پابند نہیں ہے ہم نماز کی بھی پابندی نہیں کرتے جبکہ آقا فرماتے ہیں قُرَّتُ عَيْنِ فِي الصَّلَا نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے اَسْشَلَا تُعِمَادُ الدِّين نماز دین کا ستون ہے اس لیے وعدہ کریں انشاءاللہ ہم پنج وقت کی نماز پڑھیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ لیکن وعدے ہر سال ہوتے ہیں ہر جلسے میں ہوتے ہیں مسجدوں کی صفحے وہیں کہ وہیں رہتی ہیں ان میں اضافہ نہیں ہوتا تو پھر یہ ہے کہ یہ زبردستی ہاتھ اٹھوائے جاتے ہیں میرے بھائیو آپ میرے بہت چہیتے بھائی ہیں کوئی میرا تایا ہے کوئی میرا چچا ہے اور اگر دوسری طرف جھاک لیا جائے تو میں آپ کا ویسے بھی رشتہ دار کچھ ہوں تو اس لیے میں بڑی آجزی کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں دنیا کی عوام اور عوام سے بھی نکل کر آئیے خاص طور پر انسان ایمان والے یہ اتنی تنسلی پر ہیں اور اس کا صاف نتیجہ یہی ہے ہماری مسجدیں خالی ہیں کئی کئی علاقوں سے گزرنا ہوتا ہے بڑی آلی شان مسجدیں ہیں لیکن نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہی دو تین آدمی امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یہی ہماری دوب مرنے کے لیے کافی ہے اس لیے آپ وعدہ کریں پنج وقتہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ ایک وعدہ ہے نا پنج وقتہ نماز کا انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں پانچ وقتہ نماز پڑھیں اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ کا نام رکھیں بسم اللہ کو کسرس سے پڑھیں بسم اللہ کا عدب اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے عدب پر ایک شرابی کو ولی بنایا بشرحافی رحمت اللہ علیہ ابھی جوانی ہیں بوتل ہاتھ میں ہیں شراب پیتے ہیں شراب میں مست ہو جاتے ہیں لیکن ایک دن ایسا ہوا اللہ کو تقدیر بدلنی تھی یہی بشرحافی اپنے گھر سے نکلا اور نکل کر شراب خانے کی طرف جا رہا ہے راستے میں کاغذ کا ٹکڑا ملا اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا اور ذرا کھول کے تو دیکھا ایمان والا تھا اگرچہ شراب پیتا تھا اگرچہ نمازی نہیں تھا اگرچہ روزہ دار نہیں تھا اگرچہ حاجی نہیں تھا اگرچہ ولایت نہیں تھی اگرچہ وہ بدکار تھا فہشکار تھا فاجر تھا گرہکار تھا لیکن کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا اور کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھا تو سوچنے لگا یہ میرے اللہ کا نام ہے اس کاغذ کے ٹکڑے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا بشرحافی نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو جیم میں رکھ لیا اور پھر بھی شراب کھانے کی طرف چلتا رہا یہاں تک کہ شراب کھلی اور اپنے دستور کے مطابق استعمال کیا اور نشے کی حالت میں شراب کو پی کر پڑ گیا یہ زمانہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا تھا حسن بصری اپنے گھر پر آرام کر رہے تھے نیند کی حالت میں تھے اللہ کی طرف سے منادی آیا اور غیب سے آواز دی حسن بصری تم یہاں غافل سوئے ہوئے ہو اللہ کا ایک دوست شراب کھانے میں پڑا ہے جا کر کے اسے اٹھاؤ حسن بصری پیروں تلے سے سبین سرک گئی آنکھ کھلی اور گھبرا کے اٹھے اور سیدھے میں خانے کی طرف چل دیئے جہاں شراب کھانا تھا دروازے پر پہنچے لوگوں نے دیکھا پگڑی سر پر ہے بیت ہاتھ میں ہے حسن بصری ہے حسن بصری اللہ کے ولی ہے پکے نمازی ہیں پکے ایمان والے ہیں شراب کھانے کے دروازے پر کیا کام ہیں لوگوں نے کہنا شروع کیا حضرت آپ ساید راستہ بھول گئے آپ کا تو یہاں کوئی کام نہیں ہے حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ صحیح کہتے ہو میرا یہاں کوئی کام نہیں ہے لیکن یاد رکھو میں یہاں آیا نہیں ہوں بلکہ بھیجا گیا ہوں ایک شراب کھانے میں اللہ کا ولی پڑا ہے اللہ کتنا غفور الرحیم ہے ایک شرابی کو بسم اللہ کے کاغذ کے ٹکڑے پر اپنا دوست کہہ کر اپنے ایک ولی کو بھیجتا ہے جا کر کے اسے وہاں سے اٹھاؤ حضرت حسن بصری میں خانے میں اندر گئے جا کر دیکھا کہ حسن وہ بشرحافی بے ہوش پڑا ہے پانی کا چھٹا دیا جگایا بیدار کیا ہاتھ پکڑ کے جیسے ہی اٹھایا بشرحافی کی نظر پڑی حسن بصری چوک گئے آپ اللہ کے ولی ہیں آپ بھی شراب خانے میں ہیں یہ کیسے ہوا حضرت حسن بصری نے کہا ذرا باہر آ میں تجھے بتاتا ہوں حضرت حسن بصری نے ہاتھ پکڑا اور باہر لاکر بٹھایا اور کہا کہ بعد میں بتاؤں گا کہ میں کیوں آیا تھا پہلے یوں بتا کہ تُو نے کون سا ایسا نیک کام کیا ہے جس کی برکت سے اللہ نے تجھے اپنا ولی اور دوست بنایا ہے بشرحافی کاپنے لگا رونے لگا اور کہا واللہ میں نمازی بھی نہیں ہو میں روزے بھی نہیں رکھتا میں بدکار ہو گنہکار ہو روزانہ شراب کی بوتل پر سبر کرتا ہوں شراب پی کر مت ہو جاتا ہو میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے حضرت حسن بصری نے پھر اسرار کیا کہ زلدی بتاؤ کوئی عمل ہے پھر اس کے یاد آیا کہ کوئی عمل تو نہیں ہے لیکن جب آج میں آیا تو راستے میں ایک کاغس کا ٹکڑا ملا میں نے اس کو کھول کے دیکھا میرے اللہ کا نام اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اس کاغس کے ٹکڑے کو عدب کر کے اٹھایا اس کو سینے سے لگایا اس کو چمکایا اور اپنی جیم میں رکھ لیا حسن بصری نے فیصلہ فرمایا بصرحافی اس کاغس کے ٹکڑے کے عدب نہیں تجھے اللہ کا ولی بنا دیا ہے تو اللہ کی رحمت جب متوجہ ہوتی ہے تو پھر بہانے بہانے پر معاف کرتی ہے اسی بسم اللہ کو زندہ رکھنے کے لیے اسی بسم اللہ سے شروع ہو کر قرآن کی آبادی کے لیے یہ گاؤں گاؤں دہا دہا شہر شہر اور ملک در ملک جو اجلاس ہیں اور آپ کا اجتماع ہے اس اجتماعوں کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ سال میں ایک مرتبہ آپ سب کو ملجل کر اپنے جلسے میں بیٹھنے کا موقع دیا جائے ایک سال میں جتنے حافظ ہوئے ہیں ان کے سروں پر دستار آئے اور پھر پورے سال میں آپ نے اپنے مدرسے کو مالی احتوار سے کتنا تعاون کیا ہے مدرسے والوں نے کیا خرج کیا ہے کتنا آپ نے دیا اگر کمی ہے تو اور دیا جائے اور اگر اور ہے تو اور بڑھایا جائے اس لیے جلسے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ اس میں ہم اپنا جانی مالی تعاون کر کے پورے سال کے مدرسے کے اخراجات کو چلانے کے لیے ہم اپنی طرف سے جتنا بھی ہو سکے جد و جہد اور کوشش اور محنت کریں کریں گے نا انشاءاللہ قرآن کریم کے خاطر آج تک ہم قربانی دیتے آئے ہیں یہی اتحاس ہے اور رہے گا جیسے بھی ہم سے قربانی مانگی گئی وقتاں فوقتاں ہم دیتے رہے اور میں یوں کہا کرتا ہوں کہ یہ تو مال ہے اگر خدا نہ خواستہ قرآن کریم کی عظمت کے لیے کبھی جان کی بھی بازی لگانی پڑی تو کہو انشاءاللہ ہم اپنے گھروں سے نکل کر نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر حضرت مولانا محمد عبرار صحاب مدارسِ اسلامیہ آج جی زمین پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں آپ کے تذکرے ہیں آپ کے مجاہدانہ جذبات کے تذکرے ہیں اور رہیں گے خیامت تک کیونکہ ہر ایمان والا جب دین کے لیے قربانی دیتا ہے تو دنیا کے اندر بھی تذکرے پر قرار رہتے ہیں حضراتِ صحابہ نے سالے چودہ سو سال پہلے جنگِ بدر کو سجایا جنگِ احد کو سجایا خیبر کو فتح کیا تذکرہ قیامت تک رہے گا بلکہ بعد تک بھی رہے گا دین کے خاطر جس نے جب بھی قربانی دی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرشتوں کے قلم کے ذریعے سے اللہ نے ریکارڈ کو لکھ دیا ہے ان کی عزت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا کیونکہ میرے اور آپ کے سینے میں اللہ نے وہ طاقت دی ہے جس کو علمہ اقبال نے کہا ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسا نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا ہمارا مٹانے والا تو وہ ہے ہمیں جلانے والا وہ ہے ہمیں روزی دینے والا وہ ہے ہم دنیا کے درو کے محتاج نہیں ہیں ہم دنیا کی عدالتوں کے محتاج نہیں ہیں ہم دنیا کے بھیکاریوں کے محتاج نہیں ہیں جو خود محتاج ہیں ان کا کیا فائدہ ہے محتاج ہونے میں ہم اللہ کے محتاج رہے ہیں اسی کے محتاج ہو کے رہنا ہے اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اسے قرآن کریم کی خدمت کے لیے پڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے اور لیتے رہیں گے جب تک زندگی ہے ایمان اور اسلام کو قائم کرنے کے لیے جیسی بھی کوشش کرنی پڑی ہم کریں گے انشاءاللہ تو اس لیے تیار ہیں سبھی حضرات بچ جلسہ بالکل اخیر میں ہے اب اخیر میں آپ حضرات نے رات سے اب تک جلسہ سنا ہے تقریر سنی ہے اللہ پاک تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے یہ میرے ہاتھ میں کس نے دیئے ہیں بھائی محمد مصطفی صاحب ظہور کے صاحبزادے کہا ہے بھائی بھائی مصطفی صاحب بھائی محمد مصطفی صاحب ماشاءاللہ قرآن کریم کی نشروع شعات کے لیے انہوں نے ابھی اسٹیج پر اکیس سو روپے پہنچائے ہیں لیکن جن کا سب سے پہلے تعاون میرے ہاتھ میں آیا ہے ذرا میں ان کو دیکھنا چاہوں گا کہا ہے بھائی محمد مصطفی صاحب ظہور کے صاحبزادے بھائی محمد مصطفی صاحب جہاں بھی ہے کھڑے ہو جاؤ اتنی گرمی میں بھی چاندر روڑ کے بیٹھے ہیں بھائی آجاؤ یہاں کو آجاؤ بھائی دعا کرے اللہ صحت اتا فرمائے تندرستی اتا فرمائے آجاؤ قریب کو آجاؤ اکیس سو روپے بھائی محمد مصطفی کے ماشاءاللہ ظہور کے صاحبزادے بھائی محمد مصطفی اکیس سو روپے آگئے ہیں اور میرے خیال سے ان میں تین ہزار روپے کم ہیں جی اولا تیس سو روپے اور ایک کیاون سو ہوں گے ایک کیاون سو کرنے کے لیے انہیں تین ہزار کی ابھی کمی ہیں بھائی مصطفی صاحب لکھ لو بھائی یہ پیسے آئیں گے انشاءاللہ مصطفی بھائی آئیں گے نا تین ہزار اللہ قبول فرمائے کہہ دو آمین ابھی وہ گیارہ ہزار کس کے تھے جو ابھی دینے آئے تھے ہمارے چچا منور عرف گھولا چچا منور صاحب کہاں ہیں بھائی چچا منور صاحب دے گئے ہیں ماشاءاللہ گیارہ ہزار روپے سے مدرس سے کتاب ان کر دیا ہے اللہ قبول فرمائے ابھی تو اس مجمع میں سے مجھے ایک آدمی کیس ہزار والا لینا ہے وہ تو بڑا ہے وہ تو بعد میں اسٹیج پہ ہوں گے نا وہ تو آتو میں تو سامنے والوں سے کیا سامنے والوں میں سے اکیس ہزار روپے کا کوئی تعاون مدرسے کے لیے کوئی لے کر کے کھڑا ہو ایک بات یہ کہتا چلو اب شیطان ہماری پیٹھو پر ہاتھ پھیرے گا کہ بڑا چرپٹی زبان والا مولوی ہے باتوں میں ناجئیو بس سمھل کے رہیو ذرا سا یہ شیطان کی ایک رکویسٹ ہے ایک درخواست ہے اور شیطان کہے کیونکہ اس نے اللہ سے اجازت لے رکھی ہے ہماری رگوں میں خون میں دوڑ کر ہمیں بہکانے پسلانے کی لیکن وہ بھی پھر رہا جائے گا کیونکہ ہم مضبوط ایمان والے ہیں انشاءاللہ ایمان اور قرآن کے لیے ہم جان و مند کی بازی لگانے والے ہیں ہے کوئی بھرے مجمع میں اکیس ہزار روپے کا تعاون لے کر کے مدرسے کے لیے اللہ اس کی نسلوں میں حافظ قرآن پیدا کر دے اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دے ہے کوئی اللہ کا شیر جو کھڑے ہو کر اکیس ہزار کا تعاون کرے ہو جائے کوئی جلدی سے کھڑا انشاءاللہ اللہ توفیق دیں گے کسی نہ کسی کو کھڑے ہو کر اکیس ہزار روپے کا تعاون مدرسے کے لیے انشاءاللہ کوئی دینے والا بھی نہیں ہے تو جو دینے والے ہیں ان کی طرف نگاہ اٹھ رہی ہیں ہوتا ہے ہونا بھی چاہیے ماسہاللہ اے بھئی اکیس ہزار روپے کا تعاون کرے کوئی اللہ کے لیے کرے پردان جی ہیں کہا ہے پردان جی پردان جی کو تو اسٹریج پہ آنا چاہیے پردان جی کھڑے ہو جاؤ ماسہاللہ ہمارے موجودہ پردان جی کیا نام ہے محمد مشرف بھائی محمد مشرف صاحب جو موجودہ پردان جی ہیں اٹھالیس ہزار روپے کا انہوں نے تعمیر میں سمان بھی دیا ہے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے لیکن بھائی بڑے پد پہ بیٹھے ہیں بڑا منصب ہے بڑا اہدہ ہے ہم اپنے پردان جی کو صرف سامان سامان میں چھوڑنے کے ان سے اسٹیج پہ بھی کچھ نہ کچھ بولی انشاءاللہ پوری کرائیں گے کہو آمین انشاءاللہ ہمارے پردان جی اسٹیج کے قریب آ کر جو جلسے کی نسبت پر تعاون کرنے آئے ہیں وہ اپنا نام بلوا دے اکیس ہزار روپے کا تعاون پورے مجمع میں کہہ رہا ہوں ہے کوئی میرا بھائی ایسا جو قرآن کے خاطر اکیس ہزار روپے کا تعاون کرے جلدی سے ارادہ کر لے کوئی اللہ کے لیے ما شاء اللہ ہمارے پردان جی اکیس ہزار روپے کا تعاون مدرسے کے لیے اللہ قبول فرمائے اللہ صحت اتا فرمائے چار پانس سال سے کٹ کے میں غالباً میرا آنا ہوتا ہے ایک آس سال ادھر ادھر ہو گئے تو ناغا بھی ہے لیکن آج تک میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں کوئی سنگل بولی نہیں رہی اکیلی بولی نہیں رہی اگر اکیس ہزار کا کوئی ایک آدمی کھڑا ہے تو یقیناً میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اکیس ہزار کا جوڑی دار بھی یہاں ضرور بیٹھا ہے کہو انشاءاللہ اے کوئی دوسرا میرا بھائی جو پردان جی کا جوڑی دار ہو جائے اکیس ہزار روپے کا تعاون ہو گئے ما شاءاللہ ہمارے بابا جی اللہ قبول فرما دے کہہ دو آمین اللہ صحت اتا فرمائے ہمارے بھائی شان محمد صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت اتا فرمائے ما شاءاللہ کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تہرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس گیارہ سبت دس رہ گئے انشاءاللہ پھر پچیس ہو گئے بھئی گیارہ یہ ہو گئے اور پچیس میں کوئی جتنی کمی ہے اتنے لکھ دو حساب تم جوڑ لو چودہ ہزار بھائی شان محمد ما شاءاللہ گیارہ ہزار نقد ہیں اور چودہ ہزار آئیں گے مکمل تعاون مدرسے کے لئے پچیس ہزار اللہ قبول فرمائے کہہ دو آمین اللہ صحت اتا فرمائے تدرستی اتا فرمائے ما شاءاللہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عدد پسند ہے بھئی حضرات علماء بیٹھے ہیں سب سے زیادہ پسند جو عدد ہے وہ اللہ نے تاق عدد پسند کیا ہے نبی کی زمان سے اعلان بھی کروایا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اے نبی اعلان کرو اللہ ایک ہے اکیلہ ہے اور اکیلے ہونے کو پسند کرتا ہے اور اکیلہ ہونا یہ تاق عدد ہے اس لئے نماز میں کم سے کم تسبیح کی تعداد بھی تین ہیں جو تین بھی عدد تاق ہے تو اس لئے ہے کوئی تیسرا اس بھرے مجمع میں اکیس ہزار والا میرا بھائی جو کھڑے ہو کر اللہ کی پسند میں پسند ملائے اور رکوع اور سجدے کی تسبیح کی مقدار کو مکمل کرے ہے کوئی تیسرا انبندہ ایسا اللہ کا کوئی شیر ہے ایسا قرآن کریم کا عاشق جو اکیس ہزار روپے کا تعاون کھڑے ہو کر حمد کر کے قرآن کریم کی نصر و عشاعت کے لئے دو بھائی ایک جگہ مل کر کھڑے ہو جائیں اکیس ہزار روپے کا تعاون کریں ماشاء اللہ جب تک یہ تیسری جوڑی آتی ہے اکیس ہزار والی میں ذرا نیچے کو آ کر جو گیارہ ہزار لے کر بیٹھے ہیں جلدی سے کھڑے ہو جاؤ کوئی ہے گیارہ ہزار روپے نقد لے کر مدرسے کے لئے جلدی کھڑے ہو جاؤ اللہ قبول فرمائے گیارہ ہزار والوں کی تو یہاں انشاءاللہ میں نے لائن لگتی دیکھی ہے آجاؤ پہ جلدی سے قطار لگاؤ اور مدرسے کا تعاون کرو گیارہ ہزار پورے کاٹ کے کہ اس بھرے مجلس میں گیارہ ہزار کے اعلان میں اتنی دیر ہونی نہیں چاہیے بھائی ہاں گیارہ ہزار والے جلدی کھڑے ہو جاؤ اللہ قبول فرمائے کوئی پندرہ لے کر آیا ہے تو اب گھٹائے نا بلکہ وہ پندرہ ہی دے کبھی کہے کہ بھائی گیارہ کی بوجھ لگ گئی تو گھر سے پندرہ لائے تھے چار بچالو چلو گیارہ ہی دے دے نا اللہ تعالی نیتوں کو دیکھتا ہے تمام آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اس لیے جیسی نیت کر لی ہے بھر جلدی سے آ جاؤ کمی کتنے ہیں گمنام گیارہ ہزار روپے ماشاءاللہ پریشتوں کے یہاں تو لگ گئے ہیں اور سب ان کو جانتے بھی ہیں کہ کون دیکھے گئے ہیں گیارہ ہزار روپے سے گیارہ ہی ہیں نا یہ تو دس گھٹا لے ہی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس گیارہ ہی ہیں حضرت یہ دس گھٹے ہوئے ہیں اسی لیے گمنام ہیں اسی لیے گمنام ہیں یہ ہمارے چچا جو امجد ہے ان کے چچا امجد علی امجد علی ہیں امجد بھائی کے گیارہ ہزار تو دس ہزار کیوں گھٹائے ہیں دعا کریں اللہ تعالی بڑھوا دے بھائی پچھلے سال غالباً اکیس تھے ان کا بچہ حافظ ہوا ہے ماشاءاللہ اللہ خبول فرمائے بس تو آپ سے مالدار تو آج کوئی بھی نہیں ان کے بیٹے بھی حافظ قرآن ہوئے ہیں ابھی کچھ دیر میں دستار بندی بھی ہونی ہیں تو چچا امجد علی کے ہمارے مدرسے کے ذمہ داروں کو دس گیارہ ہزار تھوڑے کم لگ رہے ہیں تو ایسا کرواؤ بھائی چار ہزار اور ملوا دو بھائی شان محمد آپ کے پڑوس میں بیٹھے ہیں یہ چار ہزار اچھ میں اور بڑھا کے پندرہ ہزار ہو گئے بھائی چچا امجد علی فیلحال پندرہ ہزار کا وعدہ کر رہے ہیں گیارہ ہزار آگئے چار ہزار آجائیں گے اللہ قبول فرمائے کہہ دو آمین یہ گیارہ ہزار کس کہیں مولانا بھائی محمد اسلم اور پھول کانٹا بھی ہے کوئی سارے پھول پھول کہاں ہیں بھائی بھائی محمد اسلم اور پھول کہاں ہیں بھائی پھول والے گیارہ ہزار روپے کا تاب اللہ ان کا مدرسے میں اللہ قبول فرمائے اللہ صحت اتا فرمائے تندرستی اتا فرمائے جلدی سے لے کے آؤ بھائی گیارہ گیارہ ہزار والے بس پانچ چار منٹ میں نکل کے آ جاؤ کیونکہ وقت ذرا کم ہے برادر محترم برادر کبیر حضرت مولانا مفتی محمد خالید صاحب دامد برکاتہم اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں بڑا تفصیلی خطاب ان کا سننے کا آپ کو اگر موقع ملتا اب تو وقت ذرا کم ہے جلسہ بالکل اخیر کو پہنچ رہا ہے بڑے بے باق مقرر ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت اتا فرمائے ما شاء اللہ جلدی سے لاؤ گیارہ ہزار والے دس ہزار والے پانچ ہزار والے بجلدی سے نکل کے آ جاؤ یہ قرآن کریم کی محبت میں ہیں خدا کی قصد دس ہزار میں بلہ جی رفی دس ہزار روپے انہوں نے کہا ہے کہ دس ہزار روپے میں کل دوں گا ملہ جی رفی ملہ جی رفی صاحب ما شاء اللہ گیارہ ہزار گیارہ ہزار روپے کل دے دیں گے انشاءاللہ کاغہ رفی بھائی ذرا ہاتھ اٹھائیو بھائی وہ ابھی مجبے سے پیچھے ہیں گیارہ ہزار کل دینے کا وعدہ کر لیا اللہ قبول فرمائے اللہ صحت عطا فرمائے بھائی منور کھڑو جلدی بھائی جلدی آجاؤ ماشاءاللہ یہ بیچ میں جو جگہ خالی ہے آپ کی تھوڑی سی سے پر کر لو پیچھے ہمارے بھائی گیٹ میں کھڑے ہیں کھڑے ہونے والوں کو جگہ مل جائے گی بیچ میں جو خالی جگہ ہے اس کو پر کر لو تھوڑی تھی آگے کو جاؤ جلسہ پورا ہونے والا ہے جلدی ساؤ ماشاءاللہ ہے کوئی دس ہزار روپے کا نقد تعاون لے کر کھڑے ہو جاؤ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے پانچ ہزار روپے والا کوئی نقد جلدی کھڑے ہو جاؤ اور پانچ کا مطلب یہ سمجھنا کہ اب دس والوں کو کھڑا نہیں ہونا ابھی تو اکیس والوں کو بھی آنا ہے اکیون والوں کو بھی آنا ہے اکیس والوں کو بھی پچیس والوں کو بھی سب کو آنا ہے لیکن جو پانچ والے ہیں وہ بھی آ جاؤ پانچ ہزار دس ہزار جلدی سے لے آو ماشاءاللہ کیا نام ہے آس محمد عرف کلن آس محمد عرف کلن ماشاءاللہ پانچ ہزار روپے سے مدر سے کتاب ان کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے ڈاکٹر مبارک صاحب ڈاکٹر ہیں یا بس کہنے کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹری ہیں تو اب تو صبح صام کی تھنڈی اور گرمی چلے گی تو بڑا چھکاروبار ہوگا ڈاکٹروں کا بھئی اچھا ہے نہیں یہاں ماشاءاللہ پانچ ہزار روپے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے پانچ ہزار اللہ قبول فرمائے بھائی سنور کی اہلیہ محترمہ نے اکیہون سو روپے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے بھائی سنور کی اہلیہ محترمہ اکیہون سو روپے سے مدر سے کتاب ان کر دی اللہ قبول فرمائے غلام حسن صاحب کے مدر سے کے لیے گیارہ ہزار آگئے آ رہے ہیں آئیں گے آئیں گے غلام حسن صاحب کے گیارہ ہزار روپے مدر سے کے لیے اللہ قبول فرمائے بھائی اتنے بڑے مجمع میں لگ بگ میرے خیال سے بیس پچیس لوگ وہ ہیں کہ کم از کم ان کو پانچ پانچ ہزار کا تعاون تو کرنا ہے اس لئے جلدی سے بس کھڑے ہو جاؤ پان سات دس منٹ کا یہ ٹائم ہے میرا اس کے بعد پھر مکمل جلدی سے کھڑے ہو جاؤ حاجی محمد شوکین صاحب حاجی محمد شوکین صاحب کے مسائلہ 51 سو روپے مدرسے میں اللہ قبول فرمائے اللہ صحیحت عطا فرمائے موسم پردان جی کے پوتے محمد جی شان کتنے روپے پانچ ہزار روپے اللہ قبول فرمائے بھئی اب تو پرچی ورچیوں کے پیسے آ رہے ہوں گے گھاتوں میں گنے تو کافی دن سے سینٹر پہ کولو پہ سب پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ سب کے گھروں میں بینکوں میں آن لائن پیسہ ہو رہا ہے کہیں کسی سے کسی پر کہیں سے کبھی کہیں سے پیسہ تو ماشاءاللہ آج کے ٹیم پہ ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ کامکاج کم ہے تو کامکاج کم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بلکل زیرو کے زیرو رہیں جیسا کم ہے ویسا ہی لے کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لئے ہر حال میں کھڑا ہونا ہے حافظ محمد رزوان منی کے صاحب زادے ساٹھ ہزار کہاں ہیں وہ ہائیں ہائیں ماشاءاللہ ساٹھ ہزار کہاں ہیں بھائی ذرا ہاتھ تو بلوا دو ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اللہ صحت اتا فرمائے تندرستی اتا فرمائے